یہ کیسی شاندار ویریٹی ہے اس کا ایک اکڑ کے لیے آٹھ سے دس کلو سیڈ بذریہ چھٹا انف ہے آپ کبھی بھی اس کا بارہ کلو سیڈ نہ ڈالیے گا دس گیارہ کلو بارہ کلو سیڈ اس کا نہ ڈالیے گا آٹھ سے دس کلو سیڈ انف ہے آپ دکھائیں جی دوستوں کو یہ تلڈنگ دکھائیں جس کی دھان جس طرح دھان کے تلر ہیں ایسے تلر جس طرح دھان کے ایک سٹائزر دکھائیں نا یہ ایک دھانہ الگ ہے یہ بھی میں ذرا کلو کر دوں دوستوں کو یہ ایک دھانہ الگ ہے یہ الگ ہے پھر یہ الگ ہے دیکھتے جائیں آپ دیکھتے جائیں جتنے بھی آپ یہ دکھائیں دوستوں کو یہ الگ ہے ایک ایک دھانے سے دھان کے بھی اس طرح تلر رہتے ہیں دھان کے پودہ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں علی رضا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں آج آپ کو گندوں کی شاندار ویرائٹیوں میں سے ایک ایسی شاندار ویرائٹی ایسی ویرائٹی جو کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اور ایسی کاشت اس کی ہوئی ہے کہ لوگ ابھی اس کی جانا وہ مطلب تلرنگ جہونی شروع ہوئی ہے اب سے دو مہنے پہلے اور لوگوں نے پیچھا کرنا شروع کر دی ہے یہ ایسی ویرائٹی ہے اس کی میں ساری خصوصیات بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کی جو ریزرٹس اس وقت یہاں پہ ہمارے فارم پر ہیں یہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اور ویڈیو کا آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر لینا کیونکہ ہماری بہت ساری دوسری ویڈیوز بھی اس چینل پر موجود ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین ہم کھڑیں اس وقت بی جی زرو نائن کے کھیت میں چار کنال کا یہ کھیت ہے اس وقت ہمارے پاس یہاں پہ لگا ہوا فارم کے پاس چار کنال کا کھیت لگا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارے دیگر جگہوں پر بھی کھیت ہیں الحمدللہ دو سے دھائی اکڑ ہمارے پاس یہ موجود ہے بی جی زرو نائن چار کنال کھیت ہے چار کنال میں تین کلو دو سو گرام ہم نے سیڈ ڈالا ہوا ہے تین کلو دو سو گرام کوئی سیڈ نہیں ہوتا محترم ناظرین کوئی وزن نہیں ہے اور آپ کو میں کھیت دکھاتا ہوں آپ خوش ہو جائیں گے ابھی بھی آپ خوش ہو رہے ہوں گے دیکھ کے انشاءاللہ اس ویرائٹی کی خاصیت دنیا کی تمام گندم کی جو ویرائٹیز ہیں ان سے مختلف ہے دنیا کی جتنی بھی گندم کی ویرائٹیز ہیں ان سب سے اس کی مختلف خاصیت ہیں ایک دانے سے جب پچاس اور ساتھ ساتھ اور سو سو دانہ سٹھا بننا ہے تو دیفنیٹلی اس کی خاصیت تو الگ ہو گئے دوسری ویرائٹیوں سے تو ناظرین ڈی جی زرو نائن ایک ایسی ویرائٹی ہے جس کے ایک دانے سے آپ کو سو سو سٹھوں تک ملتے ہیں بشرتے کے زمین اچھی ہو بشرتے کے آپ کے خوراک اچھی ہو بشرتے کے آپ کا ٹائم وقت کاشت بلکل ٹھیک ہو یا کم نومبر بلکہ پچیس اکتوبر کو بھی آپ اس کو لگائے تو یہ زیادہ اچھا رزال دے گی کیونکہ یہ لیٹ ویرائٹی ہے مطلب ٹائم زیادہ لینے والی ویرائٹی ہے اس کو ٹل رین کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے یہ بہت لیٹ لگی ہے بیس بائیس نومبر کو لگی ہے اس کا سیڈ لیٹ ملا اس وجہ سے لیٹ ملا کہ ظاہر ہے امپورٹ ہو کے آیا ہے تو اس سال جو سیڈ ہے وہ بہت کم جانا وہ ملا اس لیے ہم نے بھی کام میریہ پر دو ڈھائی جگہ پر لگائی ہے اور اس سے زیادہ جانا وہ لگانا سمجھنے کے احمد بھی نہیں تھی کیونکہ سیڈ اتنے مہنگے تھے اس کے اب ہم جناب اس کے دوسری باتوں کی طرف اب ہم آپ کو دوسری معلومات کی طرف لے چلتے ہیں ڈیجو 09 کا یہ خید تین کیلو دو سو گرام سیڈ پر ہم نے یہ چار کنال کا خید ہم نے تیار کیا ہے اس کی میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا آپ میرے اس چینل پر اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس کی آلت کیا تھی اور اب اس کا خید جو اوپر سے دکھایا ناظرین کو اوپر ہو جائیں جناب پیشہ بننے پر ہو جائیں پیشہ بننے پر ہو جائیں ہائٹ میں جائے دوستوں کو دکھائیں پوزیشن پورا خید بھار چکا ہے الحمدللہ پورا خید بھار چکا ہے اور ناظرین کو آئیں مزید تلڈنگ بھی دکھاتے ہیں آج ہم دوبارہ یہاں پہ تلڈنگ دکھاتے ہیں ناظرین کو تاکہ ناظرین کو پتہ چلے اسی شاندار بھی رہتی ہے اس کا ایک اکڑ کے لیے آٹھ سے دس کلو سیڈ بذریہ چھٹا انف ہے آپ کبھی بھی اس کا بارہ کلو سیڈ نہ ڈالیے گا دس گیارہ کلو بارہ کلو سیڈ اس کا نہ ڈالیے گا آج سے دس کلو سیڈ انف ہے آپ دکھائیں جی دوستوں کو یہ تلڈنگ دکھائیں جس کی دھان جس طرح دھان کے تلڈن ہے ایسے تلڈر جس طرح دھان کے ایک سٹائزر دکھائیں ایک دھانا جی یہ ایک دھانا الگ ہے یہ بھی میں ذرا کلیر کر دوں دوستوں کو یہ ایک دھانا الگ ہے یہ الگ ہے پھر یہ الگ ہے پھر یہ الگ ہے دیکھتے جائیں آپ دیکھتے جائیں جتنے بھی آپ یہ دکھائیں دوستوں کو یہ علاقہ ہے ایک ایک دانے سے دھان کے بھی اس طرح تیلہ رہتے ہیں دھان کے اس طرح آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیس چالیس بلکہ پچاس سٹھوں تک یہ اس وقت یہ ہے اب یہ تقریباً پندرہ سے بیس یہ ہیں پچیس تیس یہ ہیں ماشاءاللہ اب یہ آپ خود انتاظہ لگا لیں یہ کتنی گائنا دوست گائب اس میں کتنا ہے گائب کتنا ہے اور اوپر آپ خید کی پوزیشن دیکھ لیں میرے خیال میں اس کے بارے مزید بتانے کی وہ تھی کسان بھائیوں کو کسان بھائی بہت ماشاءاللہ سمع دار ہیں ان کو پتہ ہے کہ زلین نیچے گائب کتنا ہے اوپر سٹھوں کی تعداد کتنی ہے میرے خیال میں انہیں فر میری معلومات پر دیگی zero nine کا سیٹ اصل کرنے کرنے کے لئے رضا فارم صاحب رابطہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو دیا ہوا ہے چینل آپ نے لادنے سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور میری یہ ویڈیو پسند دار دو بہت شکریہ و السلام